موسیقی آپ ملک کے وزیراعظم ہیں تو نام تو آپ کا بھی لیا جا رہا تھا تو آپ سے کسی نے کوئی کنسلٹ کیا نام آپ اتراز کی مہربانی ہے میرا نام بھی آتا رہا نہیں مجھ سے نہ کسی نے پوچھا میں ہر ایک کو بتایا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ کسی نے پوچھا ہے نہ میرا نام اس میں ہونا چاہیے برحال اب کاغر صاحب بن گئے تو انہوں نے نگرانی کرنی ہے جو بھی تین چار پانچ مہینے ہیں لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم کی نگرانی نہیں کرتا وزیراعظم کی بھی نگرانی ہو رہی ہوتی ہے نہیں وہ دیکھیں اس نگرانی سے فرق نہیں پڑتا آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور ان کا کام ہے کہ ملک میں فری ان فیر الیکشن دوں اس کو سپورٹ کریں الیکشن کمیشن کی ایفرٹس کو اور یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے شاہد صاحب کمینگ بیک تو دو پوائنٹ جب پرائم منسٹر کی یہ دسکشن ہو رہی تھی یہ آپ کو بھی پتا اور ہمیں بھی پتا اس میں ملٹری اسٹابلشمنٹ بھی اس میں انوالو تھی آسفلی ذرداری انوالو تھے کیا کسی لیول پہ صاحبت وزیراعظم شاید خاکان عباسی سے بھی کوئی کنسلٹیشن پارٹی لیول پہ ہوئی نہیں میری کوئی کنسلٹیشن اس میں نہیں ہے تو اس کا مظلہ آپ کی پارٹی میں کسی قسم کی کنسلٹیشن نہیں ہوتی نہیں مجھ سے کم از کم نہیں ہوئی اور کنسلٹیشن یہ پرائم منسٹر صاحب کی مرضی ہے کہ اس سے کنسلٹیشن کریں کنسلٹیشن نہیں کی تھی اس وقت بھی کنسلٹیشن نہیں تھی جو نام دیئے گئے تھے ماری پارٹی نے کہ یہ تین نام ہیں اس وقت میں خرشید شاہ صاحب تھے اور ہم نے ایک بات پر ایگریمنٹ کیا کہ ایک آدمی نہیں نہیں ہونا چاہیے باقی پانچ پر سے کوئی بھی ہو جائے ایک نہیں ہونا چاہیے اور وہ کون سا آدمی تھا جی وہی جو بات پر بلے جی جس اسلٹیڈ جاوید صاحب تو وہ پھر بند کیسے گئے یہ رمود سلطانی ہے رہنے دیں اچھا اب دب ہماری رائے تھی کہ اس کو نہ بنائے جائے بیلٹ ہماری جماعتوں کی متفقہ رائے تھی کہ اس کو بنائے جائے آپ کی جماعتوں کی متفقہ رائے تھی کیا اس وقت کی ملٹری سٹیپلشمنٹ کا آپ پر دباؤ تھا آپ کی جماعتوں پر دباؤ تھا یا ملک ریاض صاحب جو بیریئر ٹاؤن کے ان کا کوئی دباؤ تھا نہیں میرے پر کوئی دباؤ نہیں تھا نہ ہی خرشی شاہ صاحب پہ تھا ہمیں جماعت نے کہا ہم نے ان کو بتایا کہ جناب یہ ہمارا آپس میں مشورہ ہوا ہے تو دونوں جماعتوں کی طرح سے یہ ہی آیا ہے کہ ان کو بنائے جائے ابھی انوار کاکڑ صاحب وزیراعظم بن گئے اور ابھی بعض جو سیاسی جماعتیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو نام نہیں دیا تھا تو کیا یہ انوار کاکڑ صاحب بھی اسی طرح پرائیم نیسٹر بنے ہیں جس طرح آپ نے چیمن نیب تائنات کیا تھا نہیں یہ مرضی ہے وزیراعظم صاحب کی یوں بتاتے بتا سکتے ہیں کیسے ہوا یا نہیں ہوا مجھے یہ بھی علم نہیں ہے کہ یہ نام راجہ ریاض صاحب نے دیا یا شہباز شریف صاحب نے دیا آپ ذاتی طور پر سمجھیں کہ راجہ ریاض صاحب کی اتنی کپیسٹی ہے کہ وہ انوار کاکڑ صاحب کو یا کسی اور شخص کو پرائیم نیسٹر کا کنڈیڈیٹ پریزنٹ کریں پرائیم نیسٹر کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے کہ پاناما میں سپریم کورٹ نے ان کو فارق کر دیا تھا اور پھر آپ کو تائنات کیا گیا ایک میٹنگ ہوئی تھی بزیراعظم ہاؤس میں کچھ تھوڑا سا شیئر کریں کہ آپ کیسے پرائم منسٹر تائنات ہو گئے میری اپانمنٹ نہیں تھی میری نومنیشن تھی میری پارٹی نے نومنیٹ کیا پھر الیکشن لڑتا ہے آدمی اسیمبلی میں الیکشن ہوتا ہے ووٹ لیتے ہیں پھر آپ بنتے ہیں یہ بات درست ہے کہ پارٹی لیڈرز کے سامنے آپ نے ایک دفعہ ریفیوز کر دیا تھا کہ میں پرائم منسٹر نہیں بنوں گا نواز شریف صاحب کو دیکھیں وہ جو بات ہے اٹھائیس تاریخ اٹھائیس جرائی دوزار سترہ کو میہ نواز شریف صاحب کو اس وعدے سے لیدہ کیا گیا سپریم کورٹ کے ڈیسیشن سے جو کہ ہمیشہ کانٹروبرشل رہے گا اس سے بدترین ڈیسیشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا اس کے اگلے دن میاں نواز شریف صاحب نے ایک میٹنگ پلائی جس میں پوری جو سینئر لیڈرشپ تھی جماعت بھی موجود تھی اور انہوں نے وہاں پر فیصلہ دیا کہ شہباز شریف صاحب پرانیسٹر ہوں گے اور جب تک وہ صوبے سے الیکٹ ہو کے یہاں پر آتے ہیں تو میرا نام تجویز کیا گیا میں نے اس رائے سے اختلاف کیا وہ بڑکی ایک کہانی ہے جو جو وہاں اٹھائیس یا تیس لوگ بیٹھے تھے وہ جانتے ہیں وہ پبلکلی ڈسکلوز کرنا مناسب نہیں ہے برحال آخر میں میں نے میاں صاحب کو یہی کہا کہ میں نے ایک ڈیٹھ گھنٹا لگا تو میں نے ان سے یہی کہا کہ اب آپ فیصلہ کر لیں میں نے اپنی رائے آپ کو دے دی یہ سارے معاملے کے بارے میں تو اب آپ جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہے انہوں نے کہا کہ دعا کریں اور اس طرح یہ معاملہ تیہ ہوئے جب آپ پرائیم منسٹر بن گئے میں آپ سے پرائیم منسٹر کے والے سے اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ عام آدمی کو ہمارے پتہ نہیں ہے کہ جب وہ پرائیم منسٹر بنتا ہے تو پھر ایسی کونسی کوتے ہیں جو پرائیم منسٹر کو اس کی جو فیصلہ سازی ہے اس پر اصل انداز ہوتی ہیں آپ نے بڑے اہم جنگچر کے اوپر پرائیم منسٹر رہے آپ اور ابھی نگران وزیراعظم جو کاکڑ صاحب ہیں یہ بھی ایک ایسے جنگچر پہ ہیں کہ ان کے پاس پاورز ہیں یہ نگران اس طرح سے نگران نہیں ہے بلکہ یہ پارفل نگران ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرائیم منسٹر اس کے پاس پورے اختیارات ہوتے ہیں فارن پالیشی کے حوالے سے ڈیفینس کے حوالے سے اور ایشیوز کے حوالے سے لیکن پورے اختیارات دنیا میں ایک ہی ذات رکھتی ہے لیکن آپ کے پاس کافی اختیارات ہوتے ہیں اگر آپ کام کرنا چاہیے تو یقیناً ہمارے ملک میں جو معاملہ ہے وہ آئین کے مطابق نہیں چلتا ہماری ایک تاریخ ہے وقت کے ساتھ تبدیل ہو جائے گی لیکن آپ اگر کام کرنا چاہیں تو کام کرنے کے بے پناہ مواقع وہاں پر ہیں اگر آپ کو سمجھ ہو میں نے کرنا کیا ہے اگر آپ یہی کہتے ہیں نہیں جی اختیارات نہیں ہے میں کیا کروں پھر آپ کوئی کام نہیں کر پائیں گے تو آپ کے کام میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ خود ہوتے ہیں اس معاملے اس سوچ سے باہر نکلنا پڑتا ہے اگر رکاوٹ ہے تو ہٹ گئے کہ اور کام کرنے اگر آپ آئین پہ کمپروائز نہیں کر سکتے آپ آئینی اختیارات پہ آپ سولوں پہ کمپروائز نہ کریں لیکن کام کرنے کی جگہ وہ ہے آپ دن رات کام کریں وہ بھی کام ہے آپ کی انوار کاکڑ صاحب سے بھی ایک آدم ملاقات ہے آپ کیا سمجھتے ہیں از ایک پرائم منسٹر فارمر پرائم منسٹر کہ انوار کاکڑ میں اس بات کی کپیسٹی موجود ہے کہ یہ جو چیلنجز ہیں ملک کو وہ اس کو ملک کی جو سمت ہے وہ درست سمت لے جا سکیں گے کاکر صاحب کو میں اتنا جانتا نہیں ہوں کچھ وہ لکاتے ہیں سینیٹر رہے ہیں میرا نہیں شاید کہ کوئی ایڈنسٹریٹیو تجربہ ان کے پاس ہے یا اس لیول کی لیڈرشپ کا تجربہ ہے لیکن یہ آخری بات نہیں ہے اب ان کے پاس یہ بودہ آگیا ہے اب ان کو کام کرنے شایئے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کریں جو بھی ان کی صلاحیت ہے اس کو مظاہرہ کریں بے پناہ کام ہے کرنے کے لیے یہ بتائیں کہ اگر آپ پرائم نیسٹر ہوتے تھے پہلے تین چار کام کیا کرتے آپ اس محول میں یہاں تین چار نہیں یہاں تیس چالیس تین سو چار سو کام کرنے آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ نے صرف ایک نگران کی حد تک رہنا ہے وہ بھی آپ کی چوائس ہے اگر آپ کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تو دن میں یہ گھنٹے چوبیس ہیں بارہ چودہ گھنٹے کام کریں بنائیں سیکٹریز کو پوچھیں آپ کے کیا معاملات رکے ہوئے ہیں کون سی پالیسی آپ نے کرنی ہے آپ ایک رکابت ضرور ہے کہ آپ لیسٹریشن نہیں کر سکتے اور اکثر پالیسیز کو سپورٹ کیلئے لیسٹریشن چاہیے ہوتی ہے تو برحال ان کنسٹرینٹس کے اندر رہ کر بھی آپ بے پناہ کام کر سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کنسٹرینٹس کے اندر رہتے ہوئے بھی کاکڑ ساپ پرفارم کر سکتے ہیں جی پرفارم دیکھیں پرفارم کس کو کہتے ہیں پرفارم کیا ہے آپ نے ریفارم کرنا ہے آپ نے جو فیصلے نہیں ہوئے ان کو کرنا ہے اصل میں بات فیصلے کرنے کی ہوتی ہے اگر آپ فیصلے نہ کر پائیں تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے تو ایشوز کن ایشوز پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ کی ٹیم سٹرونگ ہے ان کو سپورٹ کرنے ان کو بلائیں کہ بھئی آپ کے کیا مسائل آپ کی منسٹرینٹس میں رکے ہو لے کر آئیں میں چوبیس گھنٹے موجود ہوں یہاں فارمالٹیز نہیں ہیں ای سی سی کا انتظار نہیں کرنا کیمنٹ آپ دو گھنٹے کے نوٹس بھی ای سی سی میں بلالوں گا کیمنٹ بلالوں گا آپ کو سپورٹ کر دوں گا آپ لائیں آپ کے کیا مسائل ہیں ورڈلن ان پر ڈالیں وزیر ہمارے ملک میں ان کے پاس نہ آثارٹی ہوتی ہے اس کے باوجود بھی وہ کام کر سکتے ہیں میں انوار کاغر صاحب کو یہ کہوں گا ایک کام کر دیں رولز او بزنس پہ تبدیلی کر دیں گورنمنٹ کے رولز او بزنس پہ کیا تبدیلی ہونے کیا ہے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفصر وزیر کو بنا دیں اچھا پرنسپل اس سے فرق کیا پڑے گا اس سے فرق یہ پڑے گا کہ آپ کا جو پولٹیکل ایجنٹ ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا وزیر کی اختیارات بھی آئیں گے اور حقیقت ہے کہ سیکرٹریز آج ہماری بیروکریسی ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ معاملات کو حل کر سکے اور پھر ہر بیروکریٹ جو ہے وہ نیب سے گھبراتا ہے اور بجا گھبراتا ہے بلکل صحیح گھبراتا ہے اس لیے ان کو اس خوف سے بچانے کے لیے کہ وہ اپنا کام کر سکیں یہ ذمہ داری جو وزیر ہے وہ خود لے کہ میں اس فیصلے کا ذمہ دار ہوں میں اونرشپ کر رہا ہوں میں انیشیٹیو لے رہا ہوں اس سارے محول میں جب نگران سیٹ اپ آ گیا ہم یہ سننا ہے کہ نواز شریف صاحب وہ وطن واپس آ رہے ہیں شاید سیپٹمبر کے تیسرے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں کیا نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے آپ سے کوئی کنسلٹیشن ہوئی ہے نہیں مجھ سے کوئی کنسلٹیشن نہیں میں جماعت کا وددار نہیں ہوں لیکن آپ یہ سابق پرائم نیسٹر ہے یہ جماعت کی مرضی ہے مجھ سے کنسلٹیشن کر لے یا نہ کرے لیکن میں چونکہ عوضہ نہیں رکھتا نہ کابینہ میں میں تھا نہ میں جماعت کو عددار ہوں اگر وہ کنسلٹیشن کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں ماضی میں بھی جب بھی انہوں نے بلائے میں حاضر رہتا ہوں مریم نواز صاحبہ کو جب ابھی حالی میں ذمہ داری سونپی گئی تو آپ کے حوالے سے ایک بڑی کانٹروورسی چلانے کی کوشش کی گئی شاید آپ ان کو مانتے نہیں ہیں تو کیا ریلیشنشپ ہے آپ کی اور مریم کی کیا مریم آپ سے کوئی رائے لیتی ہے کوئی مشورہ لیتی دیکھیں کانٹروورسی کی ضرورت نہیں تھی میں نے اس وقت بھی میں نے تقریباً میں نے کبھی پارٹی کا عوضہ نہیں رکھا مجھے دوزار انیس میں پارٹی کا عوضہ دیا گیا ایک ذمہ داری دی گئی میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور میاں صاحب کو مریم بی بھی دونوں کو بتا دیا تھا کہ جب بھی ایک ایک لیڈرشپ کا چینج جماعت میں آئے گا تو میں پھر اس عوضے پر نہیں رہ سکوں گا تو جس دن یہ فیصلہ ہوا میں نے ایک گھٹے کے اندر اس عوضے سے صیفہ دے دیا تھا اصولوں کی بلیات پر کوئی نرازگی نہیں ہے کوئی اور بات نہیں ہے میں جماعت کے ساتھ ہوں جماعت کے ساتھ رہا ہوں اور میں نے کہا میں ہر وقت موجود ہوں آپ کے لیے جو بھی آپ مشورہ کرنا چاہیں میں کوئی کام کر سکوں میں اس کے لیے حاضر ہوں لیکن میں جماعت کا عوضہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ کہ ایک تبدیلی آگئی ہے میں نواز شریف صاحب کا ساتھی ہوں آج کے نہیں ہوں پینتیس سال کی رفاقت ہے تو جب مریم بی بی اگر آئیں گی ابھی تو وہ پارٹی کے سینڈر نائب صدر ہیں اگر وہ لیڈرشپ پوزیشن میں آتی ہیں تو میرا کمز کا مہار ہے میں اس کو نہیں سمجھتا آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز میں اتنی کپیسٹی ہے کہ وہ پارٹی کو آگے لے کے جا سکتی یہ تو وقت بتائے گا دیکھیں یہ کسی میں کپیسٹی لکھی نہیں ہوتی یہ آپ کی محنت ہوتی ہے آپ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہاں میں اس کے لیے اہلیت رکھتا ہوں میان واسفیل صاحب کا رول کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے ان کو نائنٹین ایٹیسی میں کوئی جانتا نہیں تھا وہاں سے وہ آئے فرنیسٹر پنجاب ایک نون ڈیموکرائٹک گورنمنٹ میں اس وقت جو جنرل جیلانی صاحب کی کیبنٹ تھی مارشلہ لگا ہوا تھا اس میں وہ فرنیسٹر آئے اور انہوں نے پرفارم کیا چیم نسٹر بن گئے دو ٹرم چیم نسٹر رہے اور پھر ان کا ایک پورا سفر ہے اور نواصیب صاحب نے اپنی زندگی کا بیشتر سیاسی حصہ جو ہے وہ اپوزیشن میں گزارا ہے اتدار میں نہیں گزارا اتدار میں وہ صرف دس سال ملے ہیں تو یہ اب ایک جنریشنل چینج آیا ہے اگر آتا ہے جماعت میں تو پھر کم از کم میرے لیے اس کا حصہ رہنا مناسب نہیں ہے لیکن آپ بھی یہ سمجھتے کہ مریم کا معاملہ تو ابھی ٹیسٹ ہونا ہے آپ کی پارٹی میں ٹیسٹڈ لوگ موجود نہیں ہیں خواجہ آصف موجود نہیں ہے آپ موجود نہیں ہیں خواجہ ساد رفیق موجود نہیں کیا آپ لوگوں میں کوئی انیبیلٹی ہے کہ آپ پارٹی کے سربراہ نہیں من سکتے ہیں یہ جماعت فیصلہ کرتی ہے جماعت فیصلہ کرتی ہے یا صرف نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی فیصلہ کرتی ہے نہیں جو بھی ہے جو بھی طریقہ کار ہیں ہر جماعت کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے لیکن یہ جماعت ہی فیصلہ کرتی ہے اور اس کے پھر جو اثرات ہوتے ہیں وہ مصبت ہوں منفی ہوں پھر یہ جماعت ہی برداشت کرتی ہے اچھا اب یہ بتائیے کہ پرائم نیسٹر شہباز شریف نے ابھی سولا ماہ کی حکومت کی ہے آپ ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس اتنی اچھی تھی کہ ان کی پرفارمنس کی بنیاد پر آپ اور آپ کے ساتھ ہی الیکشن میں جائیں گے اور جی جائیں گے الیکشن آپ کرکٹ فالو کرتے رہے ہیں جی تھوڑا سا حنیف محمد صاحب یاد ہے آپ کو جی بہت پرانی بات ہے صبح بیٹنگ شروع کرتے تھے تو لنچ پہ دو رن بنے ہوتے تھے اور شام کو گیارہ رن بنا کے گھر چلی جاتے تھے تو شباز شریف صاحب یہی یہ ٹوٹی ٹوٹی کا میچ تھا شباز شریف صاحب نے اس کو ٹیسٹ نگی طرح کھیل ہے اور رنیف محمد کے سرائل میں کھیل ہے تو فیصلے نہیں ہو پائی میں مجھے افسوس ہے اس بات کا یہ سولہ مہینے کی حکومت میں ہم بالکل فیصلے نہیں کر پائیں تو اب اگر فیصلے نہیں کر پائے تو شباز شریف صاحب کی پرفارمنس کا مسلم لیگ نون کی اوپر اثر نہیں پڑے گا جب الیکشن میں جائے گی حکومت کی پرفارمنس کا پڑے گا حکومت کی پرفارمنس عوام کی نظر میں درست نہیں رہی کیونکہ مہنگائی کا ایک بوجھ آیا ڈالر ڈی ویلیو ہوا ملک میں جو ترقی کی رفتار ہے وہ آجناہ ہونے کے برابر ہے آپ کو بہت سے مشکل فیصلے کرنے پڑے اس کا بوجھ اگر یہ فیصلے نہ کرتے تو ملک میں کیا ہوتا وہ عوام نے دیکھا نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ اسے بہت برا ہوتا عمران خان صاحب حکومت میں رہتے ہیں تو حالات بہت خراب ہوتے لیکن اب اس سارے فیصلوں کا بوجھ شہباز شریف صاحب پر اور اس حکومت پر اور پاکستان مسلم نگلون کو برداشت کرنا پڑے گا شاید صاحب پاکستان کا ایک بنیادی مسئلہ سیول ملٹری ایمبیلنس ہے شہباز شریف صاحب آئے اور انہوں نے آتے ساتھ ایک ایک اگزیکٹیف فیصلے کے لیے پوری بیورکریسی ایک خاص انٹیلیجنس ادارے جسے آئیس آئی کہتے ہیں اس کے سپرد کر دی کیا یہ درست فیصلہ تھا لیکن یہ فیصلے مشاورت سے ہونے چاہیے تھے ان کو مشورہ لیتے کہ یہ اس کے کیا اثرات ہوں گے ان معاملات کے منفی جب بھی آپ مشورہ نہیں کرتے یہ وہ ایسی بنیادی تبدیلیاں ہیں جس سے ہو سکتا ہے کچھ آپ کو مصبت اثرات بھی ملے لیکن اگر آپ مشورہ نہیں کریں تو منفی اثرات ہوں گے یہ فیصلے شہباز صاحب نے کیے ہیں اس پر وہی جواب دے پائیں گے کہ کیوں کیے ہیں کیونکہ میاں نواشیف صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ افسران کی پروموشن میں کوئی انٹیلیجنس ریپورٹ کنسیڈر نہیں ہوگی یہ آخری دور قومت میں فیصلہ ہوگی اس سے پہلے بھی کچھ دریازم دیکھتے تھے کچھ نہیں دیکھتے تھے لیکن ان کا ایک بڑا کلیر فیصلہ تھا کہ جب میں دریازم بنا ہوں تو مجھے بتایا گیا کہ ان کا یہ فیصلہ تھا اور میں نے اس فیصلے کو برقرار رکھا کہ آئی بی آئی سائی جو مختلف ریپورٹیں آتی ہیں ان کے اندر اتنا بائیس موجود ہوتا ہے وہ ابجیکٹیو نہیں رہتی ان پر بہت سے اچھی افسران کا نقصان ہو جاتا ہے بہت سے لوگ جو ٹھیک نہیں ہوتے وہ آگے آ جاتے ہیں تو اس کی ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا شہباز صاحب نے اس معاملے کو مختلف بدل دیا یہ ان کی سوچ ہیں ان کی رائے ہیں شہباز شریف حکومت کا جو سب سے بڑا فیصلہ تھا جو پورے پاکستان کے مستقبل پر ایک خاص اثر ڈالے گا وہ تھا نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی تائناتی اگر آسم منیر صاحب کی تائناتی سے تھوڑا سا پہلے چلے جائیں تو جنرل باجوہ وہ سربراہ تھے پاک فوج کے اور جنرل باجوہ کے ساتھ آپ نے بطور پرائم نیسٹر بھی کام کیا تو جنرل باجوہ کے ساتھ کیا کوئی رابطہ رہا آپ کا اور جب اپائنمنٹ آرمی چیف کی ہو رہی تھی تو اس میں کوئی آپ نے کنسلٹیشن کوئی آپ کی بات چیت ہوئی جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ میں نے دس مہینے کام کیا ہے انہوں نے ہمیشہ مجھے عزت دی ہے میں نے ان کو عزت دی ہے ہم نے ہمیشہ تبادلہ خیال ہمارا راہ ہے بہت وسیع کانٹیکٹ ہوتا تھا ان کی ہمیشہ بہربانی تھی کہ ان کا پہلے دن سے انہوں نے ایک جو طریقہ ہم نے سیٹ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس کبھی نہیں آئیں گے جب بھی میٹنگ ضرور تو میں آپ کے پاس آئے کروں جب آپ پرائم نیسٹر تھے جی اس بات پہ وہ قائم رہے جب وہ میں ہٹ گیا وزارت عظمہ سے اس کے بعد ہماری ایک میٹنگ ہوئی نومبر دوہزار اٹھارہ میں ان کی درخواست پر ان کے گھر میں جس میں میں مفتا صاحب اور خواجہ عاصف صاحب تھے اور ماں پر تین چار گھنٹے ملک کی جو معاشی حالت ہے ملک کی جو سیاست ہے اس پر کافی لمبی بحث ہوئی اور ہم نے اپنی کھل کر اپنی رائے کن کو ازار کیا کہ جناب یہ حالات پیدا ہو گئے اس وقت یہی آئی ایم ایف کا معاملہ تھا حکومت فیصلے نہیں کر پا رہی تھی اس کے بعد چار سال میرا کوئی ان سے رابطہ نہیں رہا جب یہ اس کے بعد ایکسٹینشن کا وقت آیا میں ایکسٹینشن کے میری رائے اس کے خلاف تھی لیکن جب ایک فیصلہ کر دیا اس وقت کے وزریعظم نے تو میری رائے یہ تھی کہ آپ ایکسٹینشن دے دیں باجوہ صاحب کو کیونکہ بہت ایکسٹ ہو گئی ہے اگست میں یہ امران خان صاحب نے تقریباً چار مہینے پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا امران خان نے چار مہینے پہلے جنب باجوہ کو جی اگست میں ایکسٹینشن دے دی تھی یہ قبول ہو گئی تھی اور وہ قبول بھی ہو گئی اب اس کو سبریم کورٹ نے آخری دو ہفتے میں کہا کہ نہیں پارلیمان کا پاس کریں تو میں نے کہا میں جیل میں تھا میں نے وہاں سے ریٹن رائے بھیجی کہ آپ ان کو ایکسٹینشن ضرور دے دیں کیونکہ وہ اب ایک فیٹ ایکمپلی ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہے اور آپ فوج کو امبیرس مت کریں لیکن میں نے کہا کہ قانون کو تبدیل مت کریں تو وہ جو غلطی ہوئی ہے قانون کو تبدیل کرنے والی اصل خرابی وہ ہے اور پھر میں آپ تاریخ بتاتی ہے کہ جس آرمی چیف نے بھی ایکسٹینشن لی ہے اس کو تاریخ اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتی اور بہت اچھے اچھے لوگوں ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا لیکن جس بھی آرمی چیف نے ایکسٹینشن لی ہے یا کوشش کی ہے وہ نہ فوج میں نہ اچھے نام سے یاد نہیں کی جاتے ہیں کیا یہ درست ہے شاید صاحب کہ موجودہ آرمی چیف آسم منیر کی تائناتی سے پہلے ستمبر اکٹوبر میں آپ نے جنباجوہ سے ان کے گھر پہ ملاقات کی اور پھر آپ نے نواز شریف صاحب سے لندن میں جا کے ملاقات کی اور شاید آپ نے جنباجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے کوئی بات کی اصل کیا کہانی ہے میں نے اپنے طور پر مجھے کسی نے کہا نہیں کیونکہ میں نے جو حالات دیکھے میں ان سے مطمئن نہیں تھا اور بات وہیں جا رہی تھی جو دوہزار انیس میں ایکسٹینشن میں ہوا تھا تو میں نے جب وہ پیرنلز دیکھے میں نے کہا یہ تو پھر خرابی کا معاملہ بن رہا ہے تو میں نے اپنے خود میں امنیہ صاحب سے ملا پھر میں واپس آیا میں جنرل باجوہ صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی چار سال کے بعد اس کے بعد جو میں نے ان سے بات چیز کی میں نے پھر جا کے میاں واسیل صاحب سے بات چیز کی کہ یہ حالات ہیں میں پھر آکے جنرل باجوہ صاحب سے ملا یہ میرا ایک کردار تھا جو میں نے ادا کیا اپنے طور پر میں نے بلکل باجوہ صاحب کو بھی وہ اس بات کے گواہ ہیں میں نے کہا جی اگر اسٹینشن کی بات آپ کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو تباہ کریں گے اداروں کو تباہ کریں گے اس ملک کیلئے بہت منفی اثرات ہیں کیا جنرل باجوہ ایکسٹینشن چاہتے تھے آپ کی ملاقات میں دیکھ اس بات کو رہنے سے مختلف لوگ آپ کو مختلف رائے اس پر دیں گے مجھے انہوں نے اپنے خود نہیں کہا کہ میں ایکسٹینشن چاہتا ہوں لیکن میں نے جب سوال کیا تو انہوں نے اس کا نفی میں جواب بھی نہیں دیا یعنی کہ وہ خموشی سے ایکسٹینشن چاہتے تھے وہ خموشی سے اس بارے میں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے بہرحال وہ ماملہ خوشی سے تیپ آگیا ہے میرا خیال ہے اس کو وہی رہنے دے تو بہتر آخری بات کیا اس میٹنگ میں جنرل باجوہ نے کسی خاص کینڈیڈیٹ کیلئے بھی بات کی تھی کہ فلان جو جنرل ہے اس کی سفارش کی جائے وہ آرمی چیف ہو تو زیادہ بہتر ہے یہ بات درست نہیں ہے جو باتیں وہاں پر اعتماد میں ہوتی ہیں وہی رہنے چاہیے تو میں اس میں نہیں جاؤں گا وہ کبھی کتاب لکھی جب میں اور باجوہ صاحب دونوں نہ ہوئے دنیا ہمیں دو کتاب چھپ جائے گی اس میں باتیں جو مجھے کسی نے کہا نہیں تھا لیکن میں نے کہا کہ یہ معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے تو میں نے کہا میں کم از کم اپنا رول ادا کر دوں اور میں اتنا آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک بڑی وائیڈ سپورٹ تھی باجوہ صاحب کی extension کیلئے تمام جماعتوں میں تمام جماعتوں میں راضی تھی باجوہ صاحب کو extension دینے کے لیے میں نے کہا نا ایک سپورٹ موجود تھی اور وہ سپورٹ نون میں بھی تھی پیپلز پارٹی میں بھی تھی پی ٹی آئی میں بھی تھی ساری جماعتیں راضی تھی ہیں کہ پھر extension دینے کے لیے سپورٹ موجود تھی تو پھر مسئلہ کیا پیدا ہوا وہ بھی تاریخ آپ کو بتائے گی کیا یہ اگر ایک شخص کا اب نام لیتے ہیں جو اصولوں پر کھڑے رہے جو ہمیشہ extension کے خلاف رہے سوائے 2019 میں مجھے پتہ نہیں ہے وہاں کیا محرکات ہوئے وہ میاں نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ extension جو ہے وہ مناسب چیز نہیں ہے کیا اس دفعہ وہ راضی تھے کہ دوبارہ extension ہو جائے جنرل باجوہ کو ایک شخص جو راضی نہیں تھا وہ میاں نواز شریف تھے کیا یہ دروست ہے کہ اس سارے سیناریو میں ایمن نورانی صاحب کی ایک خبر آئی جس نے سارا سیناریو چیز کیا میں نے وہ خبر دیکھی نہیں میرا نہیں خیال کی خبروں سے فرق پڑتا ہے یہ بات جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی اصولوں پر کھڑے ہونے سے یہ سارا معاملہ خوش اسلوبی سے تیہ ہوا کیا یہ درست ہے کہ جنرل باجوہ نے آپ کو کہا کہ شمشاد ساہر ایک اچھے میدوار ہو سکتے ہیں بطور آرمی چیف اور آپ نے وہ پیغام دیا میں دیکھیں میں کافی لمبی پہلی دو گھنٹے کی ملاقات تھی دوسری والی ایک گھنٹے کی تھی وہ باتیں مہیں پر ہیں وہ اعتماد کی باتیں ہوتی ہیں مناسب نہیں ہیں کہ وہ پبلک نالیج میں آئیں شاید صاحب یہ بتائیے کہ وہ باتیں تو ایک وقت گزر گیا اب آسمونیل نئے آرمی چیف ہے تو آپ کی نئے آرمی چیف سے بطور پرائم نیسٹر ملاقات رہی اور ابھی کوئی ملاقات ہوئی کچھ بتائیں کہ آپ کیسا ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں نہیں بطور پرائم نیسٹر میں ان سے کوئی ملاقات نہیں اس کے بعد نہیں ہوئی بطور پرائم نیسٹر ہم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ٹیبل پر وہ بھی بیٹھتے تھے میں بھی بیٹھتا تھا اور وہ اس وقت دی جی ایم آئی تھے تو سب سے جونیر موسٹ جو ملٹری آفسر وہاں پر ہوتے ہیں جونیر یا سیکنڈ جونیر موسٹ وہ دی جی ایم آئی ہوتے ہیں دی جی ملٹری انٹیلیجنس تو میں نے ہمیشہ یہ بات پبلکی لی بھی گئی اس سے پھر کہہ دیتا ہوں کہ ان میں ایک بڑی کوالٹی تھی کہ وہ کھل کر بات کرتے تھے وہاں پر شمشال صاحب بھی تھے اور آسمونیر صاحب بھی تھے دونوں ایک ہی عدے رکھتے تھے تو آسمونیر صاحب کی خاصیت تھی کہ یہ جو ایشو پر وہ کم بات کرتے تھے لیکن جب بھی کرتے تھے تو بڑی کھل کر بات کرتے تھے اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے اور کسی بھی میجرل کے لیے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے شمشال صاحب بھی بات کرتے تھے لیکن وہ ان کی الفاظ کچھ دپے طلع ہوتے تھے کیا آسمونیر صاحب سیاسی امور کے اوپر بھی کھل کر رائے کا اظہار کرتے تھے نہیں سیاسی امور پر کم از کم مجھے یاد نہیں ہے وہاں سیاسی امور ہم نے کامی ڈسکس کیے ہم نے سیکیورٹی ایشو ڈسکس کیے ایکانومی ڈسکس کی ملکی حالات ڈسکس کیے سیاسی امور پر کم از کم میرے دور حکومت میں کوئی زیادہ باتچیت انہ سی میں نہیں ہوئی یہ میرا نیش حال کہ شاید وہاں نے کبھی ہاتھ ملایا ہو اس کے روح میری ان سے واقفیت نہیں ہے آپ کے دور میں ایک اور بہت اہم کردار تھے اور ان کا نام تھا جنرل فیض حمید جو کہ اس وقت ڈی جی سی تھے آپ کا کبھی جنرل فیض حمید کے بارے میں کوئی رابطہ نہیں ہوا آپ نے کبھی سنا نہیں کہ جنرل فیض حمید پلٹیکل میک بریک میں ملوث ہے آپ کا کیا خیال ہے پرائم نسر تھے آپ کے پاس تو آپ یقین کریں کہ جب ہماری ملقات ہوئی ممبر دو در اٹھارہ میں باجوہ صاحب سے تو فیض حمید صاحب ہمیں لینے میرے گھر آئے تھے تو انہوں نے کہا آپ تینوں یا کٹھے ہو جائیں ہم یہاں سے آپ کو تو ان کے آنے سے پہلے میں نے خوضہ صاحب سے کہا کہ جب وہ آئیں گے تو مجھے بتا دینا وہ کون سے شخص ہے میں ان کو پچھانتا نہیں ہوں میری ملقات ان سے نہیں ہیں تو کوئی ملقات نہیں تھی ڈی جی آئی سائی جو تھے اسے نوید مختار صاحب ان سے اکثر ملقات ہوتی تھی پروفیشنل امبور پر میں نے کبھی سیاسی امبور ان سے ڈسکاس نہیں کی تو ڈونٹ یو تھنک کہ نوید مختار صاحب ایک ویک ڈی جی آئی سائی تھے جن کے نیچے ڈی جی سی اتنا پارفل تھا کہ وہ پلٹیکل لینڈسکیپ شیک کر رہا تھا اور ڈی جی آئی سائی کو پتا نہیں تھا ڈی جی آئی سائی نوید مختار صاحب کی بہت کانٹریبویشنز ہیں اس پوزیشن پر وہ بتائی نہیں جا سکتی تو اپنے پروفیشن میں میرے خیال ہے وہ جتنے بھی ڈی جی گزردیں خید ان میں سے بہترین لوگوں میں سے تھی میری نظر میں لیکن پلٹیکل کام جو ہوتا ہے وہ اس میں کم از کم ہم نے میری کبھی ان سے اس بارے بات نہیں ہوئی تو جو کچھ جنرل فیض امید کر رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ نوید مختار صاحب کو ان کی پوری بیکنگ تھی دیکھیں یہ میں اب جانتا نہیں ہوں کہ ان کے کیا ریلیشنشپ تھی میں تو وہی بتا سکتا ہوں جو میری پروفیشنل ان سے یا عوضے کے لحاظ سے جو تعلقات تھے تو ہم نے کبھی کوئی سیاسی بات چیز نہیں کی نواز شریف صاحب کہتے آئے کہ دو افسران نے ان کا جو پولٹیکل کیریر ہے وہ خراب کیا ان کو عدالتوں سے سزا دی تین بندوں کا نام لیتے ہیں ایک وہ جنرل باجوا کا لیتے رہے ہیں ایک جنرل فیض امید کا لیتے رہے ہیں کہ کیا ہوا یا نہیں ہوا لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک پورا نیریٹیو چلایا گیا میاں نواز شریف کے خلاف ان کو سپریم کورٹ نے خود نوٹس لے کر ٹرائل کورٹ بن کر اپنے بیٹے کی کمنی سے بیس ہزار درم نہ لینے پر یہ آپ ذرا اکل تسلیم نہیں کرتی ان باتوں کو ان کی حکومت کو توڑا گیا اس ملک میں انتشار پیدا کیا گیا تو کوئی تو ذمہ دار تھا تو میاں نواز شریف نے دوہزار بیس میں گزران والا کی درسے میں کہہ دیا تھا یہ کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں وہ بات تاریخ احصہ بن گئی اب ان کی کیا ذمہ داری ہے یہ تاریخ ہے آپ کو بتائے گی جو ساکر بن نسار صاحب تھے انہوں نے کوئی اچھا نام نہیں چھوڑا میں ان کے فیصلے جو ہیں وہ ان کے بہت منفی اثرات اس ملکی سیاست بنائیں اور تاریخ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک اچھے نام سے یاد کرے گی آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس زبعہ وطن واپس آئیں گے تو وہ کامیابی کے ساتھ اپنی کیمپینیں وہ چلا سکیں گے اور لوگوں میں اتنی پاپلر ہیں ہوں گے جتنے وہ پہلے تھے دیکھیں میاں یہ ایک بڑا چیلنج ہے میاں صاحب کے لیے میاں صاحب تقریباً اگر ابھی آتے ہیں تو چار سال کے بعد وہ وطن واپس آئیں گے اس میں انہوں نے رابطہ ضرور رکھا ہے جماعت سے لیکن پبلک کا رابطہ وہ نہیں ہے کہ یہاں موجود نہیں تھے اب وہ اگر الیکشن کے ماحول میں آتے ہیں تو ان کو ایک بڑی میجر کیمپین میں حصہ لینا پڑے گا میاں صاحبی پاپلرلیٹی آج بھی جماعت کے اندر موجود ہے جماعت کو وہی اکٹھا کر سکتے ہیں جماعت کو وہی ڈائریکشن دے سکتے ہیں باقی کوئی ایسا لیڈر یا ایسا شخص جماعت میں نہیں ہے جو یہ کام کر سکے اس لیے ان کے لئے بڑا چیلنج ہے یہ جماعت ان کے نام سے ہے پاکستان دوسرم دیگ نواز ہے اس لیے یہ چیلنج کہ کیا وہ اس ووٹر کو جو دوسری جماعتوں سے خوش نہیں ہے اپنی طرف لا سکیں گے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ان کے لیے اب اس میں جو حکومت کی پرفارمنس رہی ہے چار سال کی وہ آڑے آتی ہے اب کیا ووٹر جو ہے یہ ورکر جو ہے ورکر کو انرجائز کر لیں گے جو ووٹر ہے وہ بھی پی ایم ایل اینڈ کا مجھے یقین ہے کہ اس کو انرجائز کر پائیں گے کیا نیوٹل ووٹر کو لا سکیں گے اور کیا اس بوجھ کا مقابلہ کر سکیں گے جو اس حکومت نے پی ایم ایل اینڈ کے لیے جو پولٹیکل بوجھ پیدا کیا ہے اس کا مقابلہ کرنا یہ بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے اور میں سمجھتا ہوں ان کی زندگی اثر سے بڑا چیلنج ہوگا یعنی کہ ٹیکنیکلی آپ اس بات کو ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ ان کے بھائی شباز شریف صاحب کی پور پرفارمنس کا نواز شریف صاحب کے اوپر بھی ایک اثر پڑے گا پور پرفارمنس یہ تو لوگ ہی جنج کریں گے نا لیکن چونکہ فیصلے اس رفتار سے نہیں ہوئے یا وہ فیصلے نہیں ہوئے جو ہونے چاہیے تھے آپ عوام کو کوئی بہتری کی طرف نہیں لاسکے ریفارم نہیں کرسکے تو یہ چیزیں ذرا کافی بوجھ بن جاتی ہیں پولنگ سٹیشن پر مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں یہ چھوٹی نہیں ہے بات بڑی بن جاتی ہے یہ پٹرول کی قیمتیں ہیں میں نے بارہا ان کو سمجھایا پوری کامینہ کو جب سران تھے ورزران صاحب کو کہ آپ کے اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے گیارہ پرائیس ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو پٹرول کی پرائیس مقرر کرتے ہیں اس میں سے نو مارکٹ ڈیٹرمنٹ کرتی ہے دسوان جی ایس ٹی ہوتا ہے جی ایس ٹی زیرو ہے گیارہ جو پٹرولیم ڈیویلمنٹ لیوی پی ڈی ایل ہے وہ اپنے پچاس روپے کر دی ہے اس کے بعد آپ کا کوئی رول نہیں ہے اس پرائیس کی ڈیٹرمنٹ میں میں نے کہا اس کام سے باہر نکل جائیں ڈی ریگولیٹ کر دیں سارا نظام بن گیا لیکن ہم نے ڈی ریگولیٹ نہیں کیا ہم پھر بھی قیمتوں کے اندر اٹریفیر کرتے تھے اور قیمتوں کو اناؤنس کرنے میں خوشی محسوس کرتے تھے وہ خوشی کچھ غم میں تبدیل ہو گئی جب ہمیں اپنے آخری دن بیس روپے قیمت بڑھانی پڑی آج بھی شاید آپ کو دس پندرہ بیس روپے بڑھانی پڑے گی یہ مارکٹ ڈیٹرمنٹ کر رہی ہے تو یہ بات اگر ہمیں سمجھ آئے کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے جو مارکٹ ڈیٹرمنٹ کرے گی وہی عوام کو پی کرنا پڑے گا تو اس اعتبار سے تو شباز شریف صاحب کے ساتھ حساب دار صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں ان کی پرفارمنس بھی خراب رہی دیکھیں پرفارمنس کیمنٹ کی دیکھی جاتی ہے اشخاص کی نہیں دیکھی جاتی ذمہ داری پرائم نسٹوں کو قبول کرنی پڑتی ہے وزیر وہ خود لگاتے ہیں وزیر کی پرفارمنس اچھی ہو بری ہو اس کا اثر ان پر پڑتا ہے اس لیے یہ فیصلے ان کے ہی تھے ان کو اب اس کا اگر عساق دار صاحب نے اچھے کام کی ہیں تو فائدہ ان کو ملے گا شباز صاحب کو اگر ان سے پرفارمنس ٹھیک نہیں رہی تو اس کا اثر بھی شباز صاحب پر اور جماعت پر پڑے گا مفتع اسماعیل کو وزارت خزانہ کے کلمدان سے ہٹا کر عساق دار صاحب کو ادھر لگانا کیا ایک وائز فیصلہ تھا اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے وائز تھا میں نہیں سمجھتا ہوں میں سمجھتا تھا کہ ایک شخص کام کر رہا ہے اس کو چلنے دیں لیکن یہ جو ہوتا ہے پرائیم نیسٹر کا وہی پھر اس کے میں نے کہا کہ منفی یہ مصبت اثرات کے ذمہ دار ہوتے ہیں عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بطور پرائیم نیسٹر فارمر پرائیم نیسٹر آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے دیکھیں یہ ٹھیک ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے قانون توڑا ہے تو آپ کو پروسیکیوٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے چاہے آپ وزریعظم ہوں پرسیکیوشن کے نام حق میں ہوں نہ کبھی یہ کام آئی ہے کسی کے ہم سب نے پرسیکیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس بلک میں اگر کسی وزریعظم نے پرسیکیوٹ کیا ہے لوگوں کو اس کا نام عمران خان ہے جس نے کھلن کھلا وزیر وہ قرر کیے ہوئے تھے آپ کبھی پوچھیں جو ڈاہب کے چیئرمین تھے اگر وہ سچ بیان کر دیں جو کوئی لوگوں کے سامنے وہ کرتے ہیں کہ پرائیمیوشنٹر کیا کیا ان کو باتیں کرتا تھا اور کیسے کرتا تھا تو آپ حیران ہو جائیں گے ایک آدمی میرے حالے عمران خان صاحب نے جس چیز پر اپنی وزارت عثمہ میں سب سے زیادہ ٹائم سرف کیا وہ یہ تھا کہ کس کو اندر کروں کس کو باہر کروں باقی کام ان کے لئے سیکنڈری تھے انہوں اس کا فخر محسوس کرتے تھے باتیں کرتے تھے جلسوں میں تکلیروں میں میں نے آج یہ کر دیا فرانے کو اندر کر دیا یہ کچھ مقافات عمل بھی بدکسنتی سے زندگی کا حصہ ہوتا ہے اس تقبر میں نہیں آنا چاہیے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کی جو پاپولارٹی گراف ہے وہ بھی اوپر جا رہا ہے پاپولارٹی دیکھیں پاپولارٹی وقتی ہوتی ہے پاپولارٹی مسکنسپشنز پر بیسٹ ہوتی ہے پرفارمنس بیسٹ تو عمران خان سے جو آج ان کو کوئی ووٹر نہیں ہونا چاہیے تھا جو اس آدمی نے تین سال آٹھ مہینے ملک کے ساتھ کیا ہے ملک کے معیشت کے ساتھ کیا ہے جو معاشرتی طور پر جو خرابی پیدا کی ہیں جو دور کرنا بہت مشکل ہوگا جس طرح پارلمان کو مفلوج کیا یہ بدکسنتی ہے لبرال پاپولارٹی آپ کو پولنگ سیشن پر ہی ملے گی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اگلے آم انتخابات میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ کانٹسٹ کریں گے ان کی جماعت کانٹسٹ کرے گی میں اس کے بارے میں نہیں کیا جماعت موجود ہے الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا وہ بلکل حصہ لے سکتے ہیں ان کوئی روپ نہیں سکتا اور آپ سمجھتے ہیں ان کے سامنے کوئی چیلنج نہیں چیلنجز ہیں چیلنج کیوں نہیں ہے ان کو اپنی کریڈیبلیٹی کا لوگ کچھیں کہ آپ نے کیا کیا تھا یہ سوالات ہوں گے صرف یہ بات نہیں ہے کہ اگر یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پائی اس نے بوجھ برداشت کیا ہے تو ان کے سب گناہ دل جائیں گے یہ آپ میں بار بار کہتا ہوں خرابی کہاں سے پیدا ہوئی یہ آج جو ملکی حالات ہیں اس کے ذمہ داری دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کی چوری ہے وہ نہ ہوتا آج آپ ایک پروسس مکمل کر کے ایک الیکشن طرف جا رہے ہوتے دوسرا فیر الیکشن ملک میں ہو جاتا نمی فیضت کام آپ کا ہو گیا تھا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن چوری کس نے کیا ہے اٹھارہ کے الیکشن سارے ذمہ دار ہیں باجوہ صاحب نے خود کہا ہے میں نے ہائیبریٹ حکومت بنائی وہ کردیٹ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے کیا ہے ایک نیرٹیب بلڈ ہوا میاں نواز شریف کے خلاف اگر باجوہ صاحب خود کرتے ہیں تو اگر وہ کلیم کرتے ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے ہم ہر وقت سزا کی بات کرتے رہتے ہیں پاستان میں کس کو سزا ملی ہے کس قانون کے تیہ دنگ سبزا دیں گے کیا جل مشرف کا ٹرائل کرنا آپ سمجھیں گلتی تھی نواز شریف حکومت کی نواز شریف حکومت نے مشرف صاحب کا ٹرائل نہیں کیا یہ سپریم کورٹ کی آرڈر تھے میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اس کے حق میں نہیں تھے کہ ٹرائل ہو ان پر اضامات آج لگتے ہیں لیکن میں کم از کم ایک میٹنگ میں موجود تھا میں اس میں گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ اس بات کے حق میں نہیں تھے نواز شریف اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ مشرف کا ٹرائل ہو جی اس طرح ٹرائل ہو جس طرح بات چل رہی تھی بلکل اس حق میں تھے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ ٹرائل کی باتیں چلیں اور جس طرح کے یہ فیصلے دیئے گئے اور ججو نے اسیل پر ڈال دیا یہ حقومت کے کام نہیں تھے یہ میاں نواز شریف صاحب نے نہیں کی آج بوجھ ان پر ڈالنے جاتا ہے لیکن یہ کام ان کے نہیں تھے آپ وزیر بھی تھے آپ بعد میں وزیراعظم بھی رہے آپ نواز شریف صاحب کی جو آخری حکومت گئی دوزہ سترہ اٹھرہ میں اس کے جانے کی ایک وجہ کیا آپ کی نظر میں کیا ہے دیکھیں وہ جواد بہت سی ہو سکتی ہیں ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ رائل شریف صاحب کو ایکسنشن نہ دینا تھا وہ ایک وجہ بنی میں سمجھتا ہوں وہ بڑی وجہ تھی وہیں سے ساری یہ خرابییں شروع ہی تو رائل شریف صاحب کیونکہ اس میں بہت سے وعدے رائل شریف صاحب سے کیے گئے ہماری طرف سے بھی کہ ایکسنشن دی جائے گی ان کو بھی یہ تاثر پیدا ہوا ان کے ساتھیوں کو بھی کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ ایکسنشن کا بینیفیشنی بظاہر تو آپ کو آرمی چیف یا جو ایکسنشن لیتا ہے وہ نظر آتا ہے لیکن اصل میں بینیفیشنی جو ساتھی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی جو اقتدار ہوتا ہے اس کو طول مل جاتا ہے اور یا ان کو مواقع زیادہ مل جاتے ہیں جو ان کو ایکسنشن نہ ملنے سے ختم ہو جاتے ہیں تو کیا میاں شہباز شریف اور چود نصار وہ وعدے وعید کرتے رہے تھے کہ آپ کو ایکسنشن مل جائے گی یا کوئی اور کردار تھے مجھے نہیں پتا لیکن باتیں ہم نے بھی سنی ہیں ہر ایک نے بعد مختلف طریقے سے کیا ایکسنشن ہو جائے گی حالانکہ میاں نواز شریف صاحب نے پہلے دن سے ہی کہہ دیا تھا کہ ایکسنشن نہیں ہوگی وہ اس بارے میں بڑے کلیر تھے کیا رائیل شریف صاحب کے بارے میں یہ جو اطلاعات آتی ہیں کہ وہ خود بھی میاں نواز شریف کو پیغامات بجاتے رہے بجواتے رہے کہ وہ ایکسنشن لینا چاہیے درست ہے نہیں میرے اس کا علم نہیں ہے یہ باتیں اب بزر گئی ہیں کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا مناسب نہیں ہے برحال ایک کوشش تھی کہ ان کا ایکسنشن ملے وہ ایکسنشن جب نہ ملی تو پھر یہ ڈان لیگ بھی آ گیا اور پنامہ لیگ بھی آ گیا اور پھر یہ بات جا کے اس ٹرائل کوٹ پر پہنچی بیز میں وہ جو ٹویٹ آیا تھا ریجیکٹڈ والا اس سے بھی معاملات خراب ہوئے اور پھر بلاخر ساکم نصار صاحب نے اپنا رول ادا کیا اور ملک کی حکومت وہ حکومت نہ ٹوٹی تو شاید آج ملک کی سیاسی اور معاشی اراد فرق ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ساکم نصار صاحب ملٹری اسٹرپشمنٹ کے کنٹرول میں تھے یا کس کی اور کنٹرول میں تھے پتہ نہیں جس کے بھی کنٹرول میں تھے جج تھے سبرین کورٹ کے ان کو اپنے کنٹرول میں ہونا چاہیے تھا اور فیصلے قانون کے مطابق کرنے چاہیے تھے اچھا شاید صاحب مجھے آپ نے ایک عرصہ سیاست کی ہے تقریبا 35 سال چھتیسوہ سال تو چھتیس سال ہو گئے آپ کو سیاست کرتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو بڑے مسائل ہیں وہ کون سے ہیں اور کیا ہم ان کو ٹھیک کرنے کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں یہ بڑا مشکل اور بڑا گہرا اور بڑا ایک مسیح سوال ہے لیکن اگر آپ مجھ سے ایک بات پوچھیں گے کہ آج مسئلہ کیا ہے آج بلک میں لیڈرشپ نہیں آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہم نے جس طرح الیکشن چوری ہوئے ملک کے اندر جس طرح سیاست دانوں کو ٹریٹ کیا گیا کچھ لوگ چھوڑ گئے اٹفیشن لیڈرشپ کی گئی بہت سی باتیں ہوئی ہیں ان سب کا نچوڑ آج یہ ہے کہ ملک میں کہ سیاسی نظام میں کیپیسٹی ہی نہیں رہی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ چیلنجز کا مقابلہ کر سکے اور وہاں سے ساری خرابییں پیدا ہوتی ہیں سیاست دانوں کو بغیر بلک نہیں چلتے جب آپ سیاست دانوں کو عوام کی نظروں میں کرپٹ بنا دیں تو پھر بلک کیسے چلے گا یہ بندسیوی ہے ہمارے بلک کی میں یہ بات کرتا ہوں لوگ نراض ہو جاتے ہیں میں نے کہتا ہوں جب سے کم از کم ہم نے ہوش سنبھال آیا ہے یا آپ پچاسی کے بعد دیکھ لیں یا تیتر کے بعد دیکھ لیں تو ملک میں چار پولٹیکل لیڈرز آئیں ہیں سبکار علی بھوٹو میاں نواز شریف بینظیر بھوٹو اور عمران خواب یہ وہ لیڈر ہیں جن کو عوام نے قبول کیا عوام آدمی ووٹ ان کے نام سے پڑتا ہے کوئی ہوپ رہ رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہوپ ہے پولٹیکل سسٹم ٹھیک ہونے میں ہوپ ہمیشہ ہوتی ہے ہوپ آج میں نے کہا کہ امتحان پولٹیکل لیڈرشپ کا ہے ہوپ اگینسٹ ہوپ نہیں ہے ہوپ اگینسٹ ہوپ نہیں ہوتا ہمارا کام ہی آپٹیمزم ہے ملک نہیں رہتے تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب ساری سیاسی جماعتیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے آگے پیچھے گھوم رہی ہیں آپ کے ملک میں کوئی حقیقی اپوزیشن موجود نہیں ہے تو ہوپ تو ختم ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کے آگے پیچھے گھومنے سے کچھ نہیں ملتا یہ ماضی کا سبق ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کی احساس ہونا چاہیے اور ہے میرے خیال میں تو آج ملک کو ملک کی جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے آج فیصلہ اس کو کرنا چاہیے اس کیلئے سب سے پہلے آپ کو بیٹھنا پڑے گا یہ چار پانچ چھے لوگ ہیں اگر یہ آج ڈیلیور نہ کر پائے تو کل ان کو نہ عوام ماف کریں گے نہ تاریخ ماف کریں گے آپ ذاتی طور پر سمجھیں کہ سیاسی لیڈرشپ کو عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے عمران خان سیاست میں ہے سیاسی لیڈر ہے اس کی جماعت ہے اگر آپ اس کو نہیں بٹھائیں گے تو پھر بات آگے نہیں چلے گی یہاں بات پسند نا پسند سے آگے جانی پڑے گی آپ سب کو بیٹھ کر آگے کا راستہ کی تائیون کرنا پڑے گا کہ ملک کیسے چلے گا ملک اس گالی گلوز سے نہیں چل سکتا ملک ایک دوسرے کو جیلو میں ڈالنے سے نہیں چل سکتا آپ کو آج ہی فیصلہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا فیصلہ ہے اس میں آپ ملیڈرشپ کو بھی شامل کر لیں جوڈیشل کو بھی شامل کر لیں یہ دس بارہ لوگ جب ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ملک چلانا ہے اور کیسے چلانا ہے پھر معاملہ آگے چلے گا آج ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ الیکشن بھی آپ کو معاملات کا حل نہیں دیں گے بلکہ یہ این ممکن ہے کہ الیکشن معاملات کو اور پچیدہ کر لیں تو اس کا مطلب الیکشن تو آگے چلے جائیں گے نہیں الیکشن الیکشن نہیں کرائیں گے تو زیادہ خرابی ہوگی نہیں مذہر الیکشن کرائیں گے کرائیں گے تو بھی خرابی ہے تو بھی خرابی ہے جی آپ زیادہ خرابی اور کم خرابی میں ایک فیصلہ یہ کرنا پڑے گا دوسرا فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کیا ہم کیسے اس معاملے کو بہتر کریں گے تو آج صرف الیکشن آپ کو حل نہیں دے گا آپ نے ایک ری امیجننگ پاکستان کا بھی ایک پلیٹ فارم بنایا ہے تو آپ اس پلیٹ فارم پہ ان تمام لوگوں کو دعوت دینے کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں نہیں ہمارا یہ کام نہیں ہے ہم نے تو صرف یہ نشاندہی کی کہ آج نظام میں صلاحیت نہیں رہی آج پلیٹکل لیڈرشپ کا امتحان ہے یہ ملک کے مسائل ہیں یہ ان کے حال ہیں ہم نے جگانے کی کوشش کی نظام کوئی نظام نہیں جاگا بدکسنتی سے اور نہ ہی اس الیکشن کے محول میں جاگ سکتا ہے تو آج بھی پلیٹکل جو لیڈرشپ ہے اپنے سوچے اپنے ذرا ضمیر کے مطابق ملک کے مفاد کو پہلے رکھیں یہ چھوٹا موٹا سیاسی مفاد ہمیں ایک طرف کر کے ملک کو دیکھنا پڑے گا عوام کو دیکھنا پڑے گا یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے آج کوئی آج آپ کسی جماعت کو آپ پاکستان کی ساری سیٹیں دے دیں کوئی کام نہیں کر پائی یہ بدنصیبی ہے کہ آپ آج الیکٹورل وکٹری جو ہے وہ پلیٹکل وکٹری بھی ثابت نہیں ہوگی وہ گورننس کی تو بالکل وکٹری ثابت نہیں ہوگی جب تک آپ بیٹھ کر آگے کے راستے کا تائیوں نہیں کریں گے اس پر پھر چلیں گے نہیں اچھا شاید صاحب آپ یہ بتائیے کہ ذاتی دور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ نیوٹرل ہے اسٹابلشمنٹ پاکستان نے کبھی نیوٹرل نہیں ہوئی اسٹابلشمنٹ میں ان کی نیت میں شبہ نہیں کرتا میں نے بہت سے آدمی کی دیکھیں بڑی نیتی سے کام کرتے ہیں ان کی کوشش صلحیت بھی اس طرف جاتی ہے لیکن سیاسی نظام مجھے چھتی سال ہوگے سحیست میں آپ بھی سیکھ رہا ہوں تو اگر آپ ایک نظام سے آئیں گے جو اس کا سحیست سے تعلق نہیں ہے تو آپ آخری تین یا چھے سال میں کیا سیکھ پائیں گے اس لیے یہ سارا نظام اس لیے آئین بنتے ہیں کہ آپ سارے مل کر کام کریں اور ملک کے نظام کو آگے لے کر جائیں ابھی آئین کے مطابق تو ملک میں کچھ بھی نہیں ہو رہا کیا دوبارہ ہم نائنٹی سیمٹی والے کسی سیچویشن کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں صرف آئین کے الفاظ کو مت پڑا کریں آئین ایک سپیرٹ کا ڈاکیومنٹ ہے اس سپیرٹ کا ڈاکیومنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ملک کے معاملات کو تہہ کریں اب اس طرف جب یہ سوچ آپ کی ہوگی تو پھر آپ کو حل نظر آ جائے گا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج سب کی ذمہ داری ہے کوئی آئین آپ کو منع نہیں کرتا کہ اس ملک کی پلٹیکل لیڈرشیپ ملٹری لیڈرشیپ اور جوڈیشن لیڈرشیپ ایک ٹیبل میں ویٹھ کر ملک کے مسائل کو حل نہ کریں یہ آئین آئین اس کو انکریج کرتا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم آئین توڑ رہے ہیں یہ بات ہو جائے گی آئین آئین کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی فلاہ ہو اس کے پہلے الفاظ پڑھ لیں تو جب آپ کوئی عمل ایسا کریں گے جو آئین کی روح کے مطابق ہو اور معاملات کو تہہ کرے اس سے بہتر حل کوئی نہیں ہے بہت بہت شکریہ شکریہ شکریہ